ہمی تک خوش قبریاں دی جارہی ہے خوش کیا جارہا ہے ملنے ملانے کی خواہش پیدا کی جارہی ہے چاہ اور اچھا پیدا کی جارہی ہے اب آئیے ایک لمبی چوڑی حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں باقی پورا منظر کھیچا گیا کہ کس طرح نیک شخص کی روح قبض کی جاتی ہے اور کس طرح وہ آسمان کی طرف بڑھتا ہے حدیث جو حدیث پڑھنے جا رہا ہوں وہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے یہ حدیث سنن ابو دعود میں حدیث ہے یہ حدیث موتا امام مالک میں حدیث ہے یہ حدیث شعب الایمان لیل بحقی امام بحقیر مولا کی کتاب شعب الایمان میں حدیث موجود ہے اس حدیث کے راوی بھی حضرت برا بن عازیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے حضرت برا بن عازیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے وہ کہتے ہیں بہت دھیل سے سننا ہوگا حدیث کو لیکن میں عربی پڑھوں گا ترجمہ بھی کروں گا پھر اس کی تشریف بھی کروں گا تو ضروری ہے کہ آپ سب کا دھیل ہندیٹ پرسنٹ میری طرف ہو تو کن سب ایٹی پرسنٹو آئے گا کہ نہیں میں بولوں گا ٹین پرسنٹو ہو تو زیرو آئے گا پھر ہندرن پرسنٹ آپ کا دھیل میری طرف ہو تو حدیث پوری طرح مکمل انشاءاللہ رجیز سمجھ میں آئے گی اور ہماری جست و جوز ہماری خواہش ہماری کوشش اور ہماری نیت پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے گا سمجھنے کی بہت بہت بڑی بات بتا رہا ہوں اللہ اس کے رسول کی بات سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے اللہ توفیق نہ دے قرآن کھلا پڑا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا حدیثیں کھلی پڑی ہیں سمجھ میں نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق کو امحال میں اگر بدل دے دھیل دے دے تو الٹا سمجھ میں آتا ہے قرآن کی آیت الٹا سمجھ میں آتا ہے حدیثیں الٹا سمجھ میں آتا ہے اس لئے اللہ کی توفیق کے محتاج ہو کر سنیے کہ اللہ تیرے پیرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کی سمجھنے کی ہمیں توفیق دے اس امید کے ساتھ اس محتاجی کے ساتھ اس حدیث کو سنیے براہ بن عازیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نکلے ایک جنازے میں ایک انساری شخص کے انساری شخص کے جنازے میں ہم لوگ نکلے فَانْتَحَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ یہاں تک کہ ہم قبرستان تک پہنچ گئے وَلَمَّا يُلْحَدْ اور اب تک قبر خودی نہیں گئی تھی مکمل نہیں بھی تھی کام چل رہا تھا تو وقت باقی تھا جیسے کام تکل ہوتا ہے پھر صاحب الرسول کہتے ہیں فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے نبی بیٹھے صحابہ کھڑے رہیں گے نہیں فَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ہم بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف بیٹھ گئے ہم بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف بیٹھ گئے پروانوں کی طرح اس طرح شما ہوتی ہے اس کے اطراف پروانیں منڈلا کر اس کی طرف جاتے کیوں معلوم ہے فائدہ ہونے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف صحابہ کرام بیٹھ گئے کہ اَنْ عَلَىٰ رُؤُسِنَةْتْوَيْرِ ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے سروں پر فرندے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب فرندہ آگ کی چیز پر بیٹھتا ہے یہ حرکت نہیں کرتا ہے ذرا بھی حرکت جیسے فرندہ اُڑ جاتا ہے مطلب صحابہ کرام آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم میں اپنے استاد محترم کی خاتم الانبیاء کی سردار الانبیاء کی تازیم میں ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے لگ رہا تھا مورتیاں بیٹھ ہوئے سٹیچو بیٹھ ہوئے ہیں حرکت بالکل نہیں ہے پرندوں کے بیٹھے کا موقع مل گیا اتنا خاموش یہ عدب کا مقام ہے یہ عدب کا انداز ہے دوسرا قبرستان ہے وہاں پر بگ بگ چک بگ تو نے کہا گیا تو کدھر گیا تھا میں کدھر گیا تھا نکالے کا بیڑی نکالے کا سگریٹ مار لیں گے پانچ منٹ باقی ہے قبرستان میں یہ سب نہیں چلتا قبرستان میں سب خاموش بھیکنا پڑتا جب تک کہ کام مکمل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے بڑے اہد کے پہاڑ کے برابر سواب دینے کا وعدہ کیے اللہ کی طرف سے کہا کہ اگر کوئی شخص جنازے کے نماز پڑھنے جنازے کے ساتھ رہے تو ایک اہد کا پہاڑ نہیں ایک قیرات یعنی دو اہد کے پہاڑ سواب ملے گا اگر وہ تو دفنانے تک رک گیا تو پھر ایک اور قیدات سواب ملے گا یعنی دو اہد کے پہاڑ اور دو اہد چار اہد کے پہاڑ کا سواب اس کو ملے گا یہ ہے جنازے میں شریف ہونا اتنا سواب ملنا وہاں جا کے پک بک چک بک چک بک کریں گے کوئی سواب کیسے ملے گا لوگ تو ٹیمپس لے جاتے ہیں ماقاعدہ کبھی کبھی رہتے ہیں جانا ہے چلو جان پہنشان دل نہیں توڑنا صحابہ کرام خاموش بڑھ گئے بلکل خاموش بڑھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں صحابہ رسول کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی ایک لکڑی تھی وہ زمین پر قرید رہے دیا صلی اللہ علیہ وسلم اب بیٹھتا ہے انسان کجھ نہیں کچھ کرتا ہے یا پھر کسی گہری فکر کسی سوچ میں ہو تو بھی انسان وہ سوچتے میں کوئی کام کرتا رہے بلکل خاموش بڑھ گئے لکڑی لے کر زمین پر قرید رہے تھے پھر صحابہ رسول کہتے ہیں تھوڑی دے بار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اٹھایا وقال اور کہا استعید باللہ من عذاب القبر استعید باللہ من عذاب القبر ابو داود وغیرہ میں تو آیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تین مرتبہ کی کہ پناہ مانگو اللہ سے عذاب قبر سے صحیح حدیث ہے نا یہ کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے کافی نہیں نبی کہہ رہے ہیں عذاب قبر سے پناہ مانگو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے پھر بھی لوگ اپنے عقل لگاتے ہیں قبر میں کا عذاب ہوتا ہے انسان مر گیا یہ بات قتم ہوگی جو ہوں گا جنت ہے جہنم کا ہوگا نہیں عالم برزق بھی ایک چیز ہے ایک عالم ہے جہاں پر انسان کو کچھ دن رہنا ہے وہی پر جو کہ قبر کی زندگی ہے اس کو یا تو عذاب ملے گا یا پھر جنت کی کیا کہ اس کے لئے کھڑکی کھول دی جائے گی اور جنت کے ہوائے اس تک پہنچیں گی یہ قبر ہے بہر حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو فَإِنَّ رَجُلُ الْمُؤْمِنُ اِذَا كَانَ فِيْنِ قِطَعِ مِنَ الدُّنِيَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب نیک مومن اس دنیا سے انقطاع کر جاتا ہے نکل جاتا ہے وِعِطْمَالِ مِنَ الْآخِرَ آخرت کی طرف رواہ دواہ ہو جاتا ہے نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَائِ مَنَائِكَتُ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں بلکل سفید چہرے کے اس طرح جیسے کہ ان کے چہرے سورج ہیں سورج کی طرح چمکدار دمکدار ان کے چہرے ہوں گے آئے اسے خوبصورت چہرے والے چمکیلے چہرے والے فرشتے مومن کے پاس آئیں گے مَعَهُمْ حَنُوتُ مِّن حَنُوتِ مِّن حَنُوتِ الجَنَّة ان کے پاس خوشبو ہوگی جنت کی خوشبو وَقَفْلُمْ مِّنْ قَفْلِ جَنَّة اور کفن ہوگا جنت کا کفن آج یہاں پہ ساڑھے چھے فٹ کا کفن خریدنے کے لئے مرتے رہتے ہیں جلدی ملتا نہیں پارواز بھگن کرانا پڑتا اگر تم مومین ہو تو جنت کا کفن تمہیں آئے گا فرشتے آئیں گے پہنانے کے لئے وَقَفْلُمْ مِّنْ قَفْلِ جَنَّة جنت کا کفن لے کر فرشتے آئیں گے حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رُعْسِهِ فَيَقُولْ یہاں تک کہ ملک الموت ایک فرشتہ روح قبض کرنے والا وہ اس کے سرحانے بیٹھ جائے گا سر کے پاس بیٹھ جائے گا اَيَّتُ هَنَّفْسُ الْمُطْمَعِنَّة اور کہے گا اَيَتْمِنَانْ پَانے والی روح اَخْرُجِ عِلَى مَغْفِرِتًا مِّنْ اللَّهِ وَرِضُّ عَنَا نکل چل یہاں سے اللہ کی طرف سے مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف مغفرت کی طرف اور خوشنودی کی طرف یہاں سے نکل چل صرف فرشتہ اتنا ہی کہے گا فَتَقْرُجُ نَفْسُهُ پھر وہ نفس وہ جان وہ روح اس کے جسم سے اس طرح نکلے گی فَتَسِلُكَمَا تَسِلُ الْقَطْرَةُ مِّنْ فِي جِسْسِقَا فِي سِقَا جس طرح مشکیزے سے پانی نکلتا ہے بہ آسانی مشکیزہ سرائی سے پانی جس طرح نکلتا ہے اس طرح اس کی روح اس کے جسم سے بہ آسانی نکل جائے گی فَعَقَدَهَا فَإِذَا عَقَدَهَا لَمْ يَدْعُوهَا پھر وہ اس روح کو پکڑ لے گا ایک لمحے کے لئے بس وہ روح اس کے ہاتھ میں ہوگی حتی اَخُدُوهَا فوراً دوسرے فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے فِي ذَلِكَ الْقَفْن وَفِي ذَلِكَ الْحَنُود اس کفن میں دال دیں گے جو جنہ سے لائے وا تھا اور اس کو خوشبوشے مؤتر کر دیں گے اتنے سے مؤتر کر دیں گے اس روح کو اس کفن کو ثُم اخرج منہا کَعَتْوِي بِي نَفْحَتِ ریحِ مِسْك جب وہ روح اس کے جسم سے نکلے گی اسی وقت اس کے روح سے مِسْك کہتے ہیں مِسْك کہتے ہیں مِسْك سے بھی بہتر خوشبو اس روح سے آ رہی ہوگی یہ تو جنت کی خوشبو اور جنت کی کفن میں تو بات مت آلا جا رہا ہے جب روح نکالے گی اس روح سے ہی مِسْك سے بھی بہتر خوشبو آ رہی ہوگی اس روح سے وَجِدَتْ عَلَىٰ وَجِدَتْ عَلَىٰ وَهَا یہ کونسی پاک باز روح ہے بیس میں ملنے والے سارے فرشتے کیا کہیں گے یہ کونسی پاک باز روح ہے فَيَقُلُوْنَ ان سے کہا جائے گا فُلَانُ اُبْنُ فُلَانِن ارے یہ تو فلاں کا بیٹا فلاں ہے اور بِأَحْسَنِ اَسْمَائِهِ اس کے جتنے اچھے نام تھے جو دنیا پکار جاتے تھے ان ناموں کے ذریعے اس پر یاد کیا جگہ اور کہے گئے کہ یہ وہ ہے انہیں ناموں سے جانا جاتا تھا دنیا میں یہ بڑا اچھا انسان ہے یہ ہے وہ پاک بہا جس کے ذریعے سے یہ پہچانا جاتا تھا پھر دنیا یہاں تک کہ آسمانی دنیا یہاں تک کہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اس روح کو لے کر فَيَفْتَهُ لَهُ اور پھر دروازہ کھوننے کے لئے کہا جاتا ہے فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَائِمْ مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَائِلَّتِي تَلِيهَا یہاں تک کہ ہر آسمان کے فرشتے یہی پوچھتے ہیں کہ پاک بازرو کس کی ہے کہا کیا پھر وہی جواب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کو چھوڑنے کے لئے الویدہ کرنے کے لئے آئیں گے دیکھیں کیا عزت ہے دیکھیں کیا ہمت افضائی ہے کیا عزت افضائی ہے اس مومن روح کی ہر آسمان کے فرشتے اس کو دوسرے آسمان تک پہنچانے کے لئے الویدہ کہنے کے لئے آئیں گے پھر یہاں تک کہ ساتھوے آسمان تک پہنچا جاتا ہے کہاں تک پہنچ رہے ہیں ساتھوے آسمان بات سمجھ میں آرہی کہ نہیں آرہی ہے تم اکیلہ ہی بولتا جا رہا ہوں سب کو آرہی ہے ہے برابر یہیں پہ مگن الحمدللہ لگتا ہے سچی نیت کی ہے ہندل پرسن دھیان دے رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہاں تک کہ ساتھوے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کہے گا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزْوَ جَلَّ اللہ تعالیٰ وہاں پر حکم دے گا اکتبو اکتبو کتاب عبدی فی علیین فی السماع اس میرے بندے کو میرے پاس کی کتاب علیین میں اس کا نام لکھ دو جو آسمانوں میں جو آسمانوں میں جو کتاب علیین اس کے اندر میرے بندے کا نام لکھ دو وَعِيدُهُ إِلَى الْأَرْضِ اور پھر اس کو زمین کی طرف لوٹا دو فَتَعَادُ رُحُهُ فِي جَسَدِ یہاں تک کہ علیین میں اس کا نام لکھ کر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اب سارا آخرت کا سفر بیان کرنا تو مشکل ہے کیوں کافی وقت نکل جائے گا ہے نا اس کے بعد قیامت کیسے برپا ہوگی اس کے بعد حساب کتاب کیسے ہوگا اس کے بعد جنت میں کیسا جائیں گے بہت لمبا سفر ہے اس لئے میں نے نیک اور بعد کا سفر آخرت کی جو ابتداء ہے اور کافی حد تک وہ سفر بھی ہے اس کو میں آپ کا اگر رکھ رہا ہوں اس مختصر وقت میں بہرحال وہ روح اس کے تک پہنچائے ہیں یہ ہے وہ پورا سفر جو ایک اچھے مومن انسان کے ساتھ ہونے والا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو مومن بنائیں اور ہم سب کا سفر ایسے ہی بنائیں آئیے اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ جب وہ علیم کی طرف اس کی علیم میں روح لکھ دی جائے گی اور واپس آل برزق میں لاکر اس کو چھوڑا جائے گا تو کیا وہ اکیلہ ہوگا تنہا بور نہیں حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث صحیب نے خزمہ سنن نصی کی حدیث ہے اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے اس حدیث کے الفاظ اس طرح ہے اِنَّ الْمُؤْمِنِ اِذَا قُبِدَ اَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحْرِیرَةٍ بَيْضَا حب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مومن شخص کی روح قبض کی جائے گی اس وقت اس کے پاس فرشتے آئیں گے رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر فَتَقُولُوا اس سے کہیں گے اُخْرُجِ عِلَى رُوحِ اللَّهِ اللہ کی خوشنودی کی طرف چلو فَتَقُرُجُوا قَعَتْ يَبِ رِیْحِ مِسْكَ حَتَّى اِنَّهُ لِيُنَابِلُوا بَعْدُهُمْ بَعْدًا يَشُمُونَهَ یا تک کہ اس روح سے بڑی اچھی خوشبو آ رہے ہوگی مِسْك سے بھی بہتر اور پھر جیسے ہی وہ رون نکال لے گا ملک الموت فارد دوسرے فرشتے لیں گے اس میں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہوں گی کہ دوسرے فرشتے سب لے لے کر سونگیں گے اس کو یا شمون اس کو لے لے کر سونگی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہوگی حَتَّى اَتُو نَبِهِ بَابَ السَّمَاءِ یہاں تک یہ آسمان کے درواز تک پہنچا جائے گا فَيَقُولُنَ وَاں کہا جائے گا مَحَذِ الرِّيْحُ التَّعِبَ یہ کس کی روح ہے یہ کون شخص سے اتنی پاک باز روح کس کی ہے پوچھا جائے گا اللہ تجہت من الارض جو زمین سے آ رہی ہے کس کی روح ہے باقے فرشتے پوچھیں گے وَلَا يَأْتُو نَا وَلَا يَأْتُو نَسَّمَاءً إِلَّا قَالُ مِثْلَ ذَلِكُ ہر آسمان پر یہی سوال کیا جائے گا ہر جگہ یہی جواب دیا جائے گا کہ فلا بن فلا ہے اچھے سے اچھا نام اس کا دنیا میں یہ تھا اس نام سے پکارا جاتا تھا اس کا تعریف کرا جائے گا حَتَّى يَأْتُو نَبِهِ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ یہاں تک کہ دوسرے مومن روحوں تک اس کی روح واپس آئے گی دوسرے مومن روحوں کی طرف اس کی روح واپس آئے گی اور سے سننا اس حدیث کو اور سے سننا دوسرے مومن روحوں کی طرف اس کی روح واپس آئے گی فَلَهُمْ عَشَدُ فَرُحَنْ بِهِ مِنْ اَهْلِ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ وہ دوسری مومن روحیں اس مومن روح کو دیکھ کر اتنی خوش ہوں گی اتنی خوش ہوں گی جیسا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے تم میں کہا کوئی شخص غائب ہو جائے اور واپس ملے تو کس طرح خوشی ہوتی ہے اس طرح خوشی ان مومن روحوں کو گیا ارے ہمارے بھائی آگیا ہمارے ایک ساتھی آگیا ہمارے ایک جنتی شخص آگیا وہ دوسری مومن روحیں خوش ہوں گی فَيَقُولُونَ اور وہ اس سے کہیں گے مَا فَعَلَ فُلَانٌ پہلا سوال جو کریں گے وہ کریں گے ارے اس شخص کا کیا ہوا ایک تیزے شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ ساری مومن روح ہیں آنے والی مومن روح ہیں پوچھا جارے فَلَا شخص کا کیا ہوا تم تو اس کے ساتھ رہتے تھے نا فَيَقُولُونَ لَعُوفِ حَتَّى يَسْتَرِح پھر دوسرے کچھ لوگ کہیں گے چھوڑو ابھی اس کو رہنے دو کچھ دیر آرام تو کرنے دو فَرَا سُسْتَا لے تو دو یہی الفاظ يَسْتَرِح تاکہ تو راحت پا لے فَرَا سُسْتَا لے ابھی تو آیا ہے وہ اتنے ہی نہیں پھر حدیس میں آگے الفاظ ہیں فَإِنَّوْ كَانَ فِي غَمِ الدُّنْيَا وہ ابھی تو دنیا کے غموں سے نکل کر آیا ہے دنیا کی پریشانے سے نکل کر آیا ہے توڑا آرام کرنے دو صحیح ابنی خوزیمہ کی حدیث صحیح صلت کے ساتھ اس کو توڑا آرام کرنے دو اتنے سوالت مت کرو یہاں تک کہ وہ روح آرام کر لیتی توڑا سُسْتَا لیتی ہے اس کے بعد خود ان کے سوال کا جواب دیتی ہے پوچھتی ہے فَيَقُولُ HO حُو ہ bottleneck ارے وہ تو مرچکا ہے میرے سامنے ہی مرچکاتا اس کے بعد حل میں پوچھا گاتا کہیں گے وہ تو مرچکا ہے میرے سامنے ہی مرچکا ہے اماظتَکُم کیا تمہارے پاس نہیں آیا کیا کہگا وہ تو میرے سامنے مرچکاتا کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا تم اس سے پوچھ رہا ہو فَيَقُولُ اس سے کہا جائے گا یا تو مومین روحیں کہیں گے یا فرشتے جواب دیں گے اور کہیں گے روحی بابی ہی ایرہ امی ہی الحاویہ ارے وہ تو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا گیا حاویہ کے پاس دہتیویا آگ کے پاس جہنم میں ڈال دیا گیا جہنم میں ڈال دیا گیا دیکھئے کیا معلوم ہو رہا ہے روحیں آپ اس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے ایک دوسرے کا حال چار پوچھیں گے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں سب ہم بکشے بکشا دیئے تو سب پارسل پہنچ جاتے ہمارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ حقیقت ہے جو ہوں گا وہ اللہ کے پاس ہوں گا یہاں پہ کھڑے رہ کے فہرسٹ کے فہرسٹ پارسل کے پارسل بھیجنے سے سواب پہنچتا یا کنہ سواب پہنچنے کے ذراعی ہے من گھڑت ذریعے سے سواب نہیں پہنچتا سواب تو اسی ذریعے سے پہنچتا جس ذریعے سے اللہ نے کہا کہ اس ذریعے سے سواب پہنچتا تو اسی ذریعے سے پہنچتا مومین روحوں کو سمجھتا بھی کون آیا کون کدھر گیا فرشتہ جواب بھی دیں گے اس کے بارے پوچھ رہے ہو وہ تو چلا گیا جہنم میں ہاویہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہاویہ دردتی بھی آگ کے پاس یہ تذکیرہ تھا کس کا مومین شخص کا موسیقا موسیقا موسیقا